موسیقی السلام علیکم میری ساری سونی سونی یوٹیوب فیملی کیسی ہے الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹھیک ٹاک اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ہوں گے ٹھیک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے اپنے گھروں میں ہستا بستا خوش اور آباد رکھیں آمین اچھا جی میں کافی دنوں بعد آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں کیونکہ اس وجہ سے کہ میرے بچے لگتار ہو رہے تھے بیمار پہلے ہوئی زینب پھر اس کے بعد ہوئے محمد صاحب پھر اس کے بعد عدیل صاحب کی طبیعت ہوئی ڈاؤن پھر اب ہو رہی ہے انائیہ کی طبیعت ڈاؤن تو لگتار یعنی وائرل جو چل رہا تھا گلے کا بخار کا وہ یوں سمجھے کہ اس نے سارے بچوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تو بس اسی میں بچوں میں ہی لگی ہوئی تھی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب بچوں کی طبیعت قراب ہو تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے عدیل صاحب کو جب سے ڈاؤن لگی تھی تو تھرڈ ڈاؤن کی وجہ سے میرے خیال سے ان کو بھی کافی بوڈی پین اور بخار آیا ان کو دوز کی وجہ سے اور کچھ محمد کی طبیعت سے بھی ان کو وائرل لگا اور میں جی گئی تھی محمد کو جب میں ڈاؤن کے پاس لے کے گئی جب محمد کے چیک اپ کے لیے میں گئی تو میں نے اپنا جو ہے شوگر کا بھی ٹیسٹ کروایا اور میری فاسٹنگ کی جو شوگر ہے وہ صحیح آئی لیکن میری جو ہے کھانے کے بعد والی شوگر بہت زیادہ آئی تو مجھے ڈاؤن نے دوا دی ہے وہ بھی میں نے کنٹینیو رکھی دیا اور جی بس یہی حالات چل رہے تھے یہی وجہ تھی کہ میں نے جو ہے ویلوک تین دن نہیں ڈالا یعنی تین دن کے بعد میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں تو بس دعا کیجئے گا کہ اب جو ہے انعیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو انعیہ کیلئے دعا کیجئے گا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جلسز جل بس بچوں کے لیے کھانا بنانے لگی ہوں اور جی عدیل صاحب کے لیے دلیا اور بس تاکہ ان کو کافی بیکنے سو رہی ہے بوڈی پین ہو رہا ہے تو اس وجہ سے سوچا کہ عدیل صاحب کے لیے بناو دلیا تاکہ تھوڑا سا ان کو طاقت ملے اور یہ دیکھئے یہ سوڑا ہے آج دینر میں میں نے بنائی ہے پالک مرگی اور یہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں میں نے بنایا ہے مٹن کا سوپ میں نے اس طرح تیار کیا آپ کو بتاتی ہوں یہ جس طرح میں نے یہ بوٹیاں نکال دیں اس کی یخنی پہلے میں نے تیار کیا اس یخنی میں میں نے ٹماتل گرینڈ کر کے ڈال دیئے تھے پیاز گرینڈ کر کے ڈال دیا تھا لسن ادرک گرینڈ کر کے ڈال دیا تھا کھڑا مسالہ میں نے اس کے اندر ڈال کے پریشر پوکر دے دیا تھا تو یخنی تیار ہو گئی اس یخنی میں میں نے تھوڑا سا دلیا مکس کر دیا ہے اب بوٹیوں کو توڑ کے اس کے اندر ڈال دوں گی اور سوپ ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا اس کو دلیا بھی کہہ سکتے ہیں سوپ بھی کہہ سکتے ہیں ریڈی ہو چکا ہے مٹن کا اور پینے میں اتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے تو آپ لوگ ضرور پرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا یہ میں نے ہڈیاں جو ہے پھینکی نہیں ہیں یہ ہڈیوں کو بھی میں نے اندر ہی ڈال دیا ہے تاکہ اور اس کی یخنی نکل سکے اور بوٹیاں میں نے سب توڑ کے اندر ڈال دیا اور بہت ہی مزے کا یمی لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں ہسپیٹل لے کے گئی تھی جب محمد کو تو کافی رشتہ ہسپیٹل میں کافی بچے تھے لائن میں اچھا روتے نہیں ہیں نا بیٹا سٹرونگ گرل بنتے ہیں اس کو جو نا آنکھوں سے بار بار پانی آ رہا ہے میں نے دوہ بھی ڈالی ہے تو کہہ رہی ہے بار بار آنکھوں سے پانی آ رہا ہے بخار کی وجہ سے آ رہا ہے آپ کو بخار ہو رہا ہے نا اس وجہ سے آپ کو آنکھوں سے پانی آ رہا ہے زینب کہہ رہی ہے اینائیہ میں تو نہیں روئی تھی تو اینائیہ بھی سٹرونگ گرل ہے میری ہے نا تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی آج کل بچوں کے ساتھ بڑا ہی مسئلہ چل رہا ہے یہ وائرل کا گلے بخار ایسی بیٹھے بیٹھے زینب کو تو ایسے کھلتے کھلتے ہی آ گیا تھا بخار اور محمد صاحب کی بھی حالت ایسی ہو گئی تھی تو اب محمد صاحب جی دوائیں محمد صاحب کی بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اب اینائیہ کی بھی چلیں گی تو بس آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ سارے بچے ٹھیک ہو جی بچوں کی طبیعت اگر ٹھیک نہ ہو تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور میرے ساتھ آج کل یہی ہوا ہے کہ میری رات کی نیند بلکل ختم ہوئی بھی ہے تو بچوں کو ٹھوٹ کے دوائیں دینا بچوں کے ساتھ لگے رہنا محمد کو ٹھوٹ کے دوائیں دینا اور باقی یہ سب جی کچن میں کیا ہو رہا ہے کچن میں محمد دے گا دے گا دے گا محمد پوری پلیٹ آپ نے اٹھا لی آپیوں کو بھی تو دو نا آپیوں بھی تو کھائیں گی نا شیئر کرو مل کے کھاؤ مل کے مل کے ان کو ہے کہ نہیں میں پوری پلیٹ جو ہے نا میری ہے مل کے مل کے کھاؤ نا بیٹا مل کے کھاؤ چلے جی ہاں پھاپ کر دیا ہے میں نے اب محمد صاحب تھوڑا ہیپی ہوگا فینش کرو اوکے کھی کھی جمال کھی ویری گوٹ آئشہ ان کو قرار یہ ہوم ورک اور میں جو ہے چینا بنانے میں لگی ہوئی ہوں کھی ویری گوٹ میری اچھی بیٹی ہے نا پڑ پڑ کے لگتی ہے کھی لوگ مجھے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے لاؤ آجو 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 یہ لو ان کے فیوریٹ ہیں یہ لو بس بس جب بھی کھانا بناؤ مجھے ایکسٹر دو تین ٹھماتر کاٹنے پڑتے ہیں کہ یہ جو ہے نا محمد صاحب اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھ سے آکے لیں گے کہ محمد مجھے دو اور چاہیے اور چاہیے لیکن الحمدللہ الحمدللہ طبیعت ان کی بہتر ہے بس کل جیسی میں دوائی لے کر آئی ہے ان کو جو ہے نا ڈوز ہم نے شروع کر دی تھی تو الحمدللہ طبیعت آج ان کی بہتر ہے اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر اچھے تھے جنہوں نے ان کو فوراں ہی ٹھیک کر دیا ہے محمد محمد لیکن بہنا ٹھیک نہیں ہے آج ہے شکر ہے سو گئی ہے کب سے میں اس کو بول رہی ہوں آنکھیں بند کر کے سو جو تھوڑا تاکہ طبیعت ٹھیک ہو بہت تیز بخار آ رہا ہے زہین آئے آپ کو بس پپا بھی آ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے اسلام علیکم آپ کی طبیعت کیسی ہے بخار ہے اور کچھ نہیں بس یہ بچوں میں جو چل رہے ہیں نا آج کر میں نے کہاں نہیں جاہا جو خالی آ رہا ہے میں نے کران پڑھ رہی تھی طب ہوا تھا مجھے طب ہوا تھا پیپر ڈھول دیئے میں نے بس بس یو ڈھول دیئے دلہ خراب ہے بس آنسو آتا ہے آنسو آتا ہے پھر جوا لے کر رہے ہیں اگر کی آنکھوں میں بار بار آنسو جو آرہے ہیں عدیل صاحب لے کر آئے ہیں تو ڈالتی ہوں اس کی آنکھوں میں یہ کریم جیسی ہے کریم جیسی ہے آپ کے آنکھوں میں بار بار بخار کی وجہ سے پانی آرہا ہے اچھے ایک منت سبر نا سبر نا تھوڑا سا اوپر آنکھ کھولو اوپر شابر ایک منت کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اسی کھالو پھر بعد میں سوپ پی لینا ابھی میں سوپ نکال کے آتا ہوں بسم اللہ حرم میں اینہ رہی یہ لیجیے زینب جی آپ آپ دونوں آئیشہ اور آپ جلدی دکھاؤ آپ دونوں نے ٹوشن جانے اور آئے یہ نہیں جائے گی انہیا انہیا نہیں جائے گی لاؤ بیٹا پلیئر تو مجھے اپنے جی میں جو ہے نا بچوں میں کافی تھک چکی ہوں یہ جو وائرل ہے اللہ تعالی جلدی اس کو ختم کرے اور جتنی بھی بچے بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالی صحت اندرستی عطا فرمائیں اور ماں باپ کے لئے آسانی عطا فرمائیں آمین اور بس آج کا بھی لوگ کروں گی یہی ختم آپ لوگ کے سامنے حاضر ہونا ہونا بہت ضروری تھا اپنی روٹین بتانا بہت ضروری تھا تو اس وجہ سے میں نے شوٹ میں یہ ویلوگ بنایا چلے جی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے بچوں کو بھی بہت یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ